پہنچی کہ تالبان کے اوپر پہلی سرجیکل سٹرائک ہو گئی ہے ہم شہر میں ہیں اور یہاں افغانستان کے دشمن یہ گندے تالیبان قبضہ کرنا چاہتے تھے لوگوں کو مارنا چاہتے تھے انہوں نے غلطی کر دی ہم سے مو کی کھائی ہے ہم نے اسی تالیبان مار گرائے ہیں افغانستان کے اندر جو ہے وہ کندھار میں ایک ایسے کانوائی پہ حملہ ہوا ہے جو کہ تالبان کا تھا اور انہوں نے پرسائسلی ہٹ کیا ہے ہمارے اثر و جبان شہید ہو رہے ہیں کل بھی ہوئے سبہلے بھی ہوئے اور افغانستان میں جب انڈیا آتر 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 سناس کا روائی کرتا ہے ہزاروں انڈیا سولجرز وہاں بیٹھن ہوئے گرکہ یونٹ بیٹھن ہوئے ان کے ابروں کے لپندے بیٹھن ہوئے تین دن پہلے پاکیتانی میڈیا نے ہی یہ خبر دیا تھا کہ بھارت نے افغان سنا کو دو جہادوں میں بھر کر ہتھیار گولہ بارو دادی بھیجا ہے اور پھر اس کے ایک دن بعد پاکیتانی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ افغانی سنا نے 85 تالیبانیوں کو اوپر کا راستہ دکھا دیا پاکیتانی میڈیا بھارت دوارا افغانی سنا کو مدد کیے جانے اور پھر افغانی سنا دوارا تالیبانیوں پر اس بڑے حملے کو جوڑ کر دیکھ رہا ہے ساتھ ہی امریکہ نے بھی تالیبانیوں پر درون حملہ چالو کر دیا ہے اس سے پورے پاکیتان میں ڈر اور خوف کا باتابان بن گیا ہے کیا ہے پورا ماملہ آئیے آگے سمجھتے ہیں پہنچی کہ تالیبان کے اوپر پہلی سرجیکل سٹرائک ہو گئی ہے افغانستان کے اندر جو ہے وہ کندھار میں ایک ایسے کانوائے پر حملہ ہوا ہے جو کہ تالیبان کا تھا اور انہوں نے پرسائسلی ہٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور وہ وہاں سے موو کر رہا تھا جس طرح وہ جنرل سلمانی کی گاڑی کو امریکن نے عراق کے اندر ہٹ نہیں کیا تھا بڑا پرسائسلی دیکھ کے یہ وہ اسی طرح کا یہ اٹیک ہے اور اسی طرح کے ڈرون سے کیا گیا ہے امریکنز کی طرف سے زید صاحب یہ بتائیں کہ ہندوستان تو کہہ رہے ہیں کہ فتح ہماری ہوئی ہے مبشر یہی ایک بہت بڑا حجمیہ ہے کہ ہمارے پاکستانی ہیڈرشپ ان کے پاس کوئی سٹیٹیجک دیپ نہیں ہے ان کے پاس کوئی سٹیٹیجک بھیجم نہیں ہے آپ جتنا مردی زور لگا لیتے ہیں کوئی دنیا کی ڈبلویسی موک کرتے ارگو روپیا خرچ کرتے پوجہ بھیجتے آپ انڈیا کو افغانستان سے اس طرح نہیں نکالیں اور مجھے واقعی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ ہماری موزشپ اس کی خوف رضا کیا ہے وہ یہ کیوں خوف رضا ہے کہ سیبل وار ہو جائے گی افغانستان وہ ایک لوسف وہ چوزہ جو امریکہ سے آپ لے کر آئے علیہ السین نہیں جانتا کیوں پولیٹک کے بارے میں افغانستان کے بارے میں وہ ناشنٹی کیوں گی ایڈبائیسر ہے اگر آپ ایک سے لوگوں سے پسکر لیں گے ہم کیوں یہ کیس بیلڈ اپ کر کے انٹرنیشنل ہی نہیں جا رہے انڈیا کے خلاف اور کیوں جب ہمارے پر سارا ایوڈنس ہے تو ہم چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مباشر اب اس بات کا وقت گدر گیا کہ آپ انٹرنیشنل کیس بیلڈ گئے جیو پولیٹیکل سیٹویشن آنگ گراؤنڈ اپنی سیزی سے تبدیل ہو سکی ہے کہ اب وقت ہے کہ افغانستان کے سٹیٹیٹس ویکیوم کے اندر آپ جا کر خود اپنے دلکنوں کو اپنے ہاتھوں سے آپ خود ایلائنس بنایتے ہیں کہ روز ہمارے افتر اور زبان شہید ہو رہے ہیں کل بھی ہوئے اسے پہلے بھی ہوئے آپ ہمیں وزیراعظم کہتے ہیں کہ ناراض بلوچوں سے بات کریں یہ وقت گزر کیا بات کریں اور افغانستان میں جب انڈیا آ کر آپ کے سنافتہ روائی کرتا ہے ہزاروں انڈیاں سولجرز وہاں بیٹھن ہوئے مرکہ یونٹ بیٹھن ہوئے ان کے افراؤ کے لئے بندے بیٹھن ہوئے تو پاکستان کیوں نہیں کھول کے جاتا افغانستان میں چاہے مسائل بنا رہے ہیں یا بومنگ کریں افغان آرمی کے افغان انڈیلیجنس کے بیٹھن کو اڑا کے رکھیں کیوں کہ میں پاکستان میں دھما کے کروا آپ صرف سنس لگاتر پاکستان کی افادت نہیں کر سکتے آپ کے روز شہادتیں ہو رہی ہیں ہمیں ساتھ پتر شہادتیں پوری دنیا میں پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود اب افغانستان اور انڈیا سے زیادہ ہو رہا ہے وہ ہمارا کشمیر رسوہ کر دیا نویلہ پاکستانیوں کو وہاں پر اکوالیکس کر کے ہندو بنانے جا رہے ہیں اور ہمارے لوگ کہتے ہیں ہماری بائیشت سمدور ہے لہٰذا اب امریکہ بات کر رہا ہے انڈیا سے کہ انڈیا اپنی فوجیں دے کے وہاں پر اس لیے انڈیا پاکستان سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں اجازت دے کہ ہم پھر بھی افغانستان سے نکلنے کے باوجود افغانستان پر بومنگ کر سکیں اور وہ کریں گے وہ کرنا چاہتے اگر ان کو تاجکستان اور اربطستان نہ دیس نہ ملے تو وہ سمندر سے ریڈیس کی سوڑ کر جائیں گے اور وہ بومنگ کریں گے فساد خطر نہیں ہونے دیں گے یہ دشمن کی خواہش ہے تو کیا ہم دشمن کی خواہش اپنی کاؤنٹر سٹیٹری بیلد نہ کریں اپنے انٹرس کو پروٹیکٹ نہ کریں بروق روتے رہے یہ کہہ کہ ہم افغانستان میں کیسے دخش دیں گے ہم پہ ایک سوٹی اف لگ جائے گا دشمنوں کو تو کوئی برواہ نہیں ہے کسی بات کی آپ کیوں نے یہ آگے بڑھ کر اپنے انٹرس کو پروٹیکٹ کریں آپ ایک بار لگا کے اس کسی سے دروازے بن کر کے نہیں بیٹھ پکتے خوابزدہ ہوگا سفتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہم آجر آ جائیں گے آنے تو آجر یا اس سفت اپن کی ریزیس بھی آئیں گے آجر دیئے بتائیں آخر میں کہ کیا پاکستان میں جو روز پر روز دہشتگردی کے حملے ہو رہے ہیں ان پہ ہم قابو پا لیں گے نہیں ہوتا ہے کہ آمن عمل کو ثبوت آشت کرنے کا ذمہ دار یہاں خطے میں صرف بھارت ہے آجر دیئے بلکل آپ نے دوست کہا لیکن آپ دیکھیں ہندوستان میں کھویا کیا ہے یہ جو امریکن ویڈرول ہوا ہے امریکن پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان میں ہمارے لیے چار بڑی مشکلات یہاں سے کریٹ کی تھی نمبر ایک وہ پاکستان کے اندر سٹرائک کر رہے تھے وہاں پہ جو بلوش دیسنرڈ ایلمنٹ ہیں اور تاریخی طالبان پاکستان اور دوسری دہشتگرد تنظیمی تھی ان کے ساتھ روابط رکھتے ہوئے ان کے راکے آپریٹیو جن آٹ کونسلیٹ سے آپریٹ کر رہے تھے وہاں ان کی تربیت بھی کرتے تھے اور ان کو بلوش دیسنرڈ اور کیتی گے میں استعمال کرتے تھے تو ہماری کیولٹیز کی پھر ہمارے لیے وہاں پہ ہماری کمز کم دیڑھ لاکھ فوج کو انہوں نے ٹائی ڈاؤن کر دیا پاک افغاد بارڈو کی طالبان نے بہت سارے ڈسٹرکس کی کیپٹل جو ہے ان کو قبضے میں گیرے میں لیا ہے ایک بات میں بتانا لازمی سمجھتا ہوں ادھر کہ ہم نے پچھلے تین دنوں میں دس ڈسٹرکس واپس لے لیے تو اس طرح نہیں ہے کہ وہ لوگ آ گیا رہے ہیں اور ہم آرام سے بیٹھے ہیں ہماری جو قربانی ہے جو سینہ ہماری فائٹ کر رہی وہ رنگ لا رہی ہے پاکیتان کی میڈیا میں ان دنوں ہو رہی پرچرچہ پر اگر ایک نظر ڈالیں تو لگتا ہے کہ پاکیتان اسے میں خوف اور ڈر کے باتابرن میں جی رہا ہے کیونکہ افغانستان کا ماملہ دھیرے دھیرے پاکیتان پر اثر دکھانا شروع کر دیا ہے ایک اسٹھتی کا اگر آپ جائجہ لیں کہ اگر مان لیا جائے کہ پاکیتان تالیبانیوں کی مدد جائی رکھتا ہے جیسا کہ پہلے سے وہ کرتے آیا ہے پھر امریکہ سہید سارے ایروپی دیش پاکیتان سے نراج ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کو گیا اگر امریکہ نراج ہو گیا تو پھر امریکہ کے ساتھ جوڑے جیسے سعودی عرب ایوئی ایسے دیش ہیں وہ بھی نراج ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کو گیا تو ہوا کہ سعودی عرب ایوئی ہمیشہ موسکل وقت پر پاکیتان کا ساتھ دیتے آئے ہیں پھر اگر امریکہ اور ایروپی دیش نراج ہوئے تو جتنے بھی انترازتیے سنسطھائیں ہیں چاہے بیتیے سنسطھائیں ہو اور یا دوسری سنسطھائیں ہو جیسے ورلڈ بینک ہے آئی ایم اپ ہے آئی اپ ہے ٹی اپ ہے اس میں بھی پاکیتان کو مدد ملنا موسکل ہو سکتا ہے دوسری ستھتی کا اگر آپ جائے جائے تو اگر مال لیا جائے کہ پاکیتان ان کا تالیبانیوں کو مدد نہیں کرتا ہے یا ان کو مدد دینا بند کرتا ہے پھر تالیبانی تو ناراج ہوں گے ہی اور جو پاکیتان میں تانڈو کریں گے وہ تو جگ جاہیر ہے لیکن اس کے علاوے چین بھی پاکیتان سے ناراج ہو جائے گا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ پاکیتان تالیبانیوں کی مدد دیتا رہا ہے جب چین بھی ناراج ہو جائے گا تو آج بیسو کے راجلیتک منج پر چین ہی کھولیام پاکیتان کی مدد کرتا ہے اور کوئی دوست کھولیام مدد کرنے والا نہیں دکھتا ہے پھر کیا ہوگا اس کے ساتھ ہی ایک اور معاملہ جو فسا ہوا ہے واہیا ہے کہ تالیبانیوں میں بیبھن گھٹ ہیں جو آپس میں پہلے بھی لڑتے رہے ہیں لیکن ستہ کے لیے ابھی وہ ایک دکھتے ہیں ان میں سے جو ایک گھٹ ہے جسے تحریکے تالیبان پاکیتان کرتے ہیں وہ ابھی بھی پاکیتان سے ناراج بیٹھا ہے اور آئے دن جو پاکیتان میں حملے ہوتے ہیں جیسے حال میں ہی ابھی پاکیتان کے جو ایک بس میں چل رہے ہیں ایک آرہ لوگ مارے گئے ہیں جس میں چینی انجینئرز ہیں پاکیتانی سینہ کی جوان ہے وہ تحریکے تالیبان پاکیتان دورہ کرائے گیا ہے اس کا کاک کرے گا پاکیتان کیونکہ پاکیتان عروب لگتا ہے کہ تحریکے تالیبان پاکیتان یہ بھارت کی خوپی ایجنسی رو امریکہ کی خوپی ایجنسی CIA اور افغانستان کی خوپی ایجنسی NSD کے اسارے پر چلتے ہیں حالانکہ یہ پاکیتان بھارت کے یا امریکہ خلاف جھوٹھی پروپگنڈا کرتا ہے لیکن اگر یہ سچ بھی مال لیا جائے پھر تو تحریکے تالیبان پاکیتان سے وہ کیسے نپٹے گا دوسرا گھوٹ ہے تحریکے تالیبان افغانستان جو پاکیتان سے ساہنبھوٹی رکھتا ہے اگر پاکیتان ان کی مدد دینا بند کرتا ہے تو پھر یہ بھی ناراض ہو جائیں گے اس کے علاوے آپ کو بتاتے چلیں کہ حالانکہ ابھی دکھانے کے لیے سارے تالیبانی گھوٹ ایک دکھتے ہیں لیکن جب ان کو واسطوں میں سستہ مل جائے گی وہ ستہ میں آنے کے قریب ہو جائیں گے تو پھر پدوں کے بٹوارے کو لے کر آپس میں جیسے پہلے لڑتے آئے تھے پھر لڑنا شروع کر دیں گے اور پھر افغانستان میں ایک کھانا جنگی یا گریح جود کی حالات پیدا ہو جائیں گے اگر گریح جود کا حالات پیدا ہو جائے گا تو چونکہ سب سے نکرتم جو سیمات سرٹی ہے وہ پاکیتان کی سرٹی ہے تو جتنے بھی سرنارثییں وہاں جائیں گے اور پھر سرنارثی کے ساتھ ساتھ وہ بھی لوگ جائیں گے جو کھانا جنگی یعنی گریح جود میں سامل ہیں بھاگ کر وہاں بھی جا کر اپنے بیروضی گھوٹ سے بچنے کے لیے جا کر چھپیں گے اور پھر سمیے پا کر اپنا گھوٹ بنایں گے اور پھر وہی کام شروع کریں گے جو پہلے سے ہی کرتیار ہے پھر پاکیستان کا کیا ہوگا یا بڑی بکٹ سمسیہ پاکیتان کے سامنے پڑی ہوئے اب لوگوں کے یہ بتات چلیں کہ اگر یہ حصیتی پیدا ہوئی تو اپگاریتان تو پچھلے تیس سال سے یہی سمسیہ سے جوج رہا ہے اپگاریتان کی درگتی ہو گئی ہے لیکن اگر پاکیتان اس سمسیہ سے جوجنا شروع ہوگا تو پھر پاکیتان کا کیا ہوگا اب تو یہ آنے والا بکت ہی بتائے گا آج کے لیے بس اتنا ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیان میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے